اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائے چینل ڈیٹسکائی گرل اینڈ ویلوکز آج میں اس ویڈیو میں یہ خوبصورت لوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ نے ہیالا ہیسٹائل دے سیکھنا ہے تو میں نے اوپر اپنا یہ ویڈیو کا تھم نل ڈال دیا ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ٹیکنکس اور ٹپس جس کے ساتھ آپ یہ سپیشل ویڈیو اپنے ٹینیجز گرلز کے لیے جو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہیں اپنے ہوں کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے کہیں نہیں جانا مجھے بیچ میں چھوڑ کے ٹھیک ہے تو یہ میک اور اگر آپ جب دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو اس کے بعد آپ اپنا میک ور خود کر سکتے ہیں اپنا بناو سنگار کیسے کر سکتے ہیں ہم خود ہی کر سکتے ہیں تو چلیں ہم آپ اپنی ویڈیو کی طرف آ چکے ہیں سب سے پہلے میں نے پونٹس کا مسترائزر لگا لیا ہے تاکہ اچھے سکین جو ہے میری مسترائز ہو جائے اور صرف اس کو میں نے دو سے تین منٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں نے فانڈیشن اپلائی کرنی ہے اور اچھے سے اس کو میں نے اپنے نیک پہ بھی لگا لیا ہاتھ پہ بھی لگا لیا جہاں جہاں مجھے نیٹ لگی دی اچھے سے لگا کے اس کو پینٹریٹ کر دیا اسکین میں اور اس کے بعد میں نے اپنے بالوں کو اچھے سے کور کر لیا تاکہ میرے مجھے میکپ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو میں نے کیچر کر دیا اس کے بعد میں اپنی فانڈیشن اپلائی کرتی ہوں فیس کے اوپر تو فیس کے اوپر جو میں فانڈیشن اپلائی کر رہی ہوں وہ ہے میک کی اور یہ جو کلر ہے اس کا جو شیڈ نمبر تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کون سا ہے نیچرل ہے تو اس پر لکھا ہوا بھی نہیں ہے اور یہ ایکزیکٹ جو ہے میری سکین ٹون کی طرح ہے اور جو ہے بلکل اچھے سے جو ہے میری سکین کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے اگر آپ کی سکین ٹون بھی میری سکین کی طرح ہے تو سیم آپ یالا شیٹ لگا سکتے ہیں اور میک کا یالا فانڈیشن آپ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اس میں مویسٹرائی تر اچھا ہے اس سے جو ہے اسکین اس طرح سے میٹ نہیں لگتی بلکل گلو گلو لگتی ہے کوئی اس طرح سے آرٹیفیشل لک نہیں آتا بلکل نیچرل پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے بریش کے ہیلپ سے اچھے سے جو ہے اپلائے کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو جو ہے بلینڈ کر رہی ہوں اور دیکھیں مجھے جہاں جاں نیڈ لگ رہی ہے میں دوبارہ بریش میں اور لے کے اپنے جو ہے ڈارک سیٹل کے سائٹ پہ میں نے لگایا ہے نیک پہ لازمی لگایا کریں تاکہ آپ کی سکین ٹون دونوں فیس اور نیک دونوں کی سیم لگے ایسا نہ لگے کہ فیس آپ کسی اور کا لے کے گھوم رہے ہیں اور نیک اور باقی حصہ آپ کا کسی اور کا ہے تو دونوں پہ آپ نے لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اچھے سے جہاں جا مجھے نیڈ لگ رہی ہے اپنے ڈارک سرکل ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے میری ڈارک سرکل وہ کور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کورنر پہ آئیز کے جو ہمارے کورنر ہوتے ہیں وہاں پہ لازمی لگایا کریں کہ بلکل آپ کی آئیز اچھے سے نکل کر رہا ہے مطلب بڑی بڑی لگے ہیں اچھا جی اس میں میں نے آخر میں یہ دیکھیں میں نے یہ جو بریش میں بچا ہوا جو تھا ہمارا وہی میں نے اپنا کانوں پہ لگا دیا تاکہ میرے کان بھی میرے فیس اور نیک کے ساتھ میچ کر جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے فانڈشن میں فکس کروں گی میک کے ہی پاورٹر کے ساتھ تو میں نے بلکل ہلکی سی کورنٹیٹی میں لیا ہے اور بس ہلکا ہلکا جہاں جہاں مجھے نیڈ لگ رہی ہے وہاں وہاں میں لگا رہی ہوں اپنی لپس کے راؤنڈ لازمی لگایا کریں کہ تاکہ کوئی لائنز وگرہ کریئٹ نہ ہو ویسے سردیاں ہیں جو ہے میٹ رہتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے اچھے سے آپ اپنا جب میک اور خود کر رہی ہیں تو کوئی غلطی نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ میرا پورا جو ہے لگ چکا ہے اس کے بعد ہی جو ہے میں اپنا نیکسٹ اپنی آئی بروز کو فل کر رہی ہوں اس سے مسکرہ آئی برو فلر کے ساتھ ہی تو یہ بلک کلر کا ہے تو میں نے اس کو لگایا اچھے سے ٹھیک ہے اور زیادہ میں اس کو جو ہے فینشنگ لک نہیں دے رہی ہے صرف نارمل سے ایک جسے ٹین ہے جس گرلز ہوتی ہیں اس طرح سے لگا رہی ہوں تو کہ کوئی ایسا نہ لگے کہ اوہر آپ نے کوئی شارپ آپ نے اپنی آئی بروز فل کر رہی ہوں نہیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے فل کرنے کے بعد ہی میں ایک بریش کے ہلپے ساتھ اس کو پہلے تو اچھے سے بلینڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ایک براؤن کلر کا شیڈ لگے میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے لیپکوز کا بارہ نمبر شیڈ ہے اس کا اور یہ فنگر کی ہلپ سے میں اپنے اپنے آئیز کے اوپر دیکھیں لگا رہی ہوں کتنا پیارا سا اس کا گولڈ کلر کا میٹیلک سا شیڈ ہے اور اس سے آپ کے آئیز جو بہت بڑی بڑی سی لگتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے شیڈ کر آپ کو دکھایا ہے یہ میں لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں اپنے آوٹر کورنر کے ساتھ جو میں اس کو اپنی کٹ کریز لائن جو ہوتی اوپر تک اس کو میں لگا کے جو اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کی آئیز اچھی اچھی لگیں تھوڑا سا جو ہے پوپ آؤٹ ہو تھوڑا سا مطلب اور یہی میں دیچے اپنی لور لائن پہ جو ہے سف کورنر پہ جو میں اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں دیکھیں آئیز لگ رہی ہے بڑی بڑی تو سیم اسی طرح سے کرنا ہے اور اچھے سے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے میں نے کر رہا اور نیچے لور لائن پہ بھی میں نے یہی سیم شیئٹ جو ہے اپلائے کر دیا آپ دونوں آئیز میں دیکھ سکتے ہیں یہ آئیز تھوڑی بڑی لگ رہی ہے وہ اس آلی آئیز کے نسبت جبکہ اس پہ میں نے میک اپ ابھی نہیں کیا ہوا تو یہ کرنے کے بعد آپ نے میں نے لیا ہے لیکوڈ لائنر میں صرف ایک آئیز کا میک اپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں سیکنڈ میں خود ہی کر کے آ جاؤں گی لیکوڈ لائنر میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے صرف میڈیم تک لگانا ہے یہاں تک میں نے اس قط کوئی ونگ بغیرہ نہیں بناوں گی ٹھیک ہے اب میں نے اپنی جو نیچرل اپنی لیشیز ان کو میں نے کرل کریا اور اس کے بعد میں نے مسکرہ اپلائے کر کے لیشیز لگا لیا اور سیم میں نے دونوں آئیز پہ میں نے میک اپ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ہائی لیٹر لگایا ہے گولڈ سلور گولڈ کلر کا اور یہی میں اپنی جو انر آئیز میں یعنی کورنر کی جو اندر والی آئیز کا جو پونشن ہوتا ہے یہاں پہ میں لگایا ٹھیک ہے یہاں پہ تو دونوں پہ میں نے ہائی لیٹر لگا لیا ہے اور یہاں پہ بھی میں اپلائے کر دیتی ہوں اب اس کے ساتھ ہی میں بلاک کلر کا شیڈ لیا ہے اور لیچے جو ہے اپنے لوہر لائن پہ جو براؤن شیڈ لگایا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی تاکہ ایک ڈرمیٹک لک آج جائے اور آپ کا آئیز بلکل بڑی بڑی لگیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں مقصد ہی آپ کو آئیز کا لک بڑا کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہوں اور یہ میک اپ میک اپ میک اپ اکسر موڈل ایکٹریس ہوتی ہیں وہ اس طرح کا لک شیئر کرتی ہیں بریش لگ گیا تو آئیز میں تھوڑا پانی آگیا آگیا آج دیکھیں ہمارا آئیز میک اپ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہی میں اپنے فیس کو کنٹور کر رہی ہوں اس طرح کا موہ اپنے بنانا اور اپنی فیس کی شیپ کو مدی نرسل رکھتے ہوئے برونزر لگانا برونزر میں تھوڑا زیادہ لگاؤں گی تاکہ ہماری میک اپ کا آئی میک اپ بلکل سوفٹ ہے لیکن فیس کی لائننگ شیپ ہوتی ہے وہ نکل کے آئے اور اچھے سے ہماری پوپ آؤٹ ٹھیک ہے یہ میں لگا لیا اس کے بعد میں اپنے ہدا کے ہی میں اپنے لپسٹک لیا اور پنک کلر کا شیڈ لے اس کو میں اچھے سا لگا لیا اس سے پہلے میں گلوز لگا تھا اس کے بعد میں میٹ لگا تاکہ تھا میٹ بھی دونوں جو ہمارا لپسٹک کا شیڈ اچھا سا ہمارا فائنل لک کتنا خوبصور سا یہ لک ہے پسند آئی تو لائک ضرور کر دیا کریں اور ساتھ میں جو نئے فرینڈز ہماری چینل پر آتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ وائیڈ کلر کا دریس پنک کلر کا دوبتہ ہے پیچی پنک اور کتنا خوبصور سا یہ اس کا کمبینیشن لگ رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں ہیر سٹائل ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں تو وہ چینل پر پڑھئی آپ جا کے دیکھ لیں اللہ حافظ